جمع کشمیر میں پانچ لیڈران کی رہائی جیہاں انتظامیہ نے پانچ سیاسی لیڈران کو رہا کر دیا اس وقت کی بڑی خبر پی ڈی پی کے یاسر ریشی بشیر احمد ظہور میر رہا کیے گئے ہیں وہیں انسی کے اشفاق جببار غلام نبی بھٹ کو بھی رہا کر دیا گیا تو اس وقت کی بڑی خبر جمع کشمیر میں پانچ لیڈران کی رہائی ہوئی ہے انتظامیہ نے پانچ سیاسی لیڈران کو رہا کیا پی ڈی پی کے یاسر ریشی بشیر احمد ظہور میر رہا کیے گئے ہیں اور نیشنل کانفرنس کے اشفاق جببار غلام نبی بھٹ کو بھی رہا کر دیا گیا ہے تو یہ اگست کے بعد پہلی بار سیاسی رہائی ہوئی ہے ان میں پی ڈی پی کے اور نیشنل کانفرنس دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے جو کی منسٹرین کی سیاسی جماعتیں مانی جاتی ہیں ان کے لیڈر شامل ہیں تو کل پانچ سیاسی لیڈر رہا کیے گئے ہیں جس میں پی ڈی پی کے یاسر ریشی بشیر احمد اور ظہور میر رہا کیے گئے ہیں وہیں نیشنل کانفرنس کے اشفاق جببار غلام نبی بھٹ بھی رہا کر دیا گئے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو کر دیں باخبر جمع کشمیر میں پانچ لیڈران کی رہائی انتظامیہ نے پانچ سیاسی لیڈران کو رہا کیا پی ڈی پی کے یاسر ریشی بشیر احمد ظہور میر رہا کیے گئے ہیں نیشنل کانفرنس کے اشفاق جببار غلام نبی بھٹ بھی رہا کیے گئے ہیں بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں جمع کشمیر میں پانچ بڑے سیاسی لیڈر رہا کیے گئے ہیں یہ دونوں منسٹرین کی سیاسی جب آپ سے تعلق رکھتے ہیں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کے دو اور پی ڈی پی کے تین اس طرح سے کل پانچ سیاسی جو لیڈر ہیں وہ رہا کیے گئے ہیں دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جمع کشمیر سے جب سیاسی لیڈران کو رہا کیا گیا ہے ان میں پانچ لیڈر شامل ہیں پی ڈی پی اور ان سی کے ملا کر کے اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر ہماری ریپورٹر سے بھی ہم رابطہ قائم کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فون لائن پر ان سے مزید اطلاع فراہم کریں گے اس بڑی خبر پر لیکن آپ کو بتا دیں اگست پانچ اگست کو جب جمع کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹائی گئی تھی آرٹیکل تین سو ستر ہٹائی گئی تھی اس کے بعد کئی سیاسی لوگوں کو نظر بند کر کے رکھا گیا تھا اور ان کو نگرانی میں رکھا گیا تھا ان میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے لوگ تو شاملی ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جیل بھی بھیجا گیا تھا تو اب پانچ سیاسی لیڈران کی رہائی کی گئی ہے ان میں خاص طور سے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے لیڈر شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ پی ڈی پی کے یاسر ریشی بشیر احمد اور ظہور میر رہا کیے گئے ہیں وہیں نیشنل کانفرنس کے اشفاق جببار غلام نبی بھٹ کو بھی رہا کیا گیا ہے خالد حسین ہمارے ریپورٹر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شینگر سے مزید بات کریں گے فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں جی آپ سے جانا چاہیں گے یہ ایک بڑی خبر ہے اور کیا آگے اس طرح سے اور سیاسی لیڈران کو جو کی اس وقت نظر بند کر کے رکھے گئے ہیں انہیں رہا کرنے کا پروگرام ہے یا کوشش ہے یا سوچ ہے کیا کچھ خبر مل پا رہی ہے دیکھیں بالکل جو ہمیں خبر مل رہی ہے صدروں کے حوالے سے کہ جو آج یہ پروسس شروع ہوا ہے سیاسی لیڈران کو رہا کرنے کا یہ دیرے دیرے آگے بڑھے گا اور جیسے جیسے پرشاہ سن کو لگے گا یہ سیسی بہتر ہو رہی ہے تو اور زیادہ جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو بھی رہا کیا جا سکتا ہے خلال یہ بڑا قطعہ منا جا رہا ہے کیونکہ ہر طرف سے سوال اٹھ رہے تھے کہ جامو کشمیر میں اگر سارے سیاسی لیڈر بند ہیں تو یہاں جو سیاسی گتویدیاں ہیں وہ کیسے آگے بڑھیں گی تو اس سے مطلب ہے لیفٹن گارنل مرمو نے بھی کہا تھا کہ جب حالات صدر جائیں گے تو اس کے تحت یہ ایسے تحتے لے جائیں گے اور اب لگ رہا ہے کہ زمین پہ جو حالات ہیں وہ کہیں کہیں قدر بہتر ہیں اور دیرے دیرے صدر رہے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انوز مرہ ساتھ ہم بھی اب ٹھیک سے ہونے لگا ہے جو کھچات تھے یہاں پرٹس کے آنے چیز وہ بھی نہیں ہوئے تو اس سے کئی اکسام اٹھائے جائے جیسے کہ پون سرویس آم کی جائی فیس مینر میں ہر چیز کو کیا جا رہا ہے ہمیں حالی میں دیکھا ترگل میں جو موبائل انٹرنیٹ شیوہا ہے اس کو بھی بھال کر دیا گیا تو اب راجلیتا جو ہے انہیں دیرے 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 رہا کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے اور بھی سیاسی جو لیڈران ہے ان کو ریاض کیا جا سکتا ہے اور لیکن دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ سب پروک عبداللہ عمر عبداللہ یا مہموبہ مفتی جیتے بڑے لیڈروں کو ریاض کیا جاتا ہے جو دین بار یہاں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور ان کے باہر آنے سے کہیں نہ کہیں ایک بار جو یہاں پہ سیاسی حالات ہیں وہ اور زیادہ چیزی پکڑیں گے اور پھر جیسا کہ سوطر بتا رہے ہیں کہ آنے والے سامنے یعنی آگلے سال کے شروعات میں ہی یہاں الیکشنز بھی کروائے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ان رضو کو کہیں نہ سہی رہا کیا جائیں جی بہت شکریہ آپ کا اس پوری باتشیت کے لیے خالد حسین تو آگے اور لوگوں کو بھی رہا کیا جا سکتا ہے اور انتظامیہ نے مطلب نئے سال کی شروعات سے پہلے اسی سال کے خاتمے پر اگر ہم دیکھیں دوزار انیس کے اختتام پر آگست سے یہ کاروائی شروع ہوئی تھی آگست میں جب تین سو ستر ہٹایا گیا تھا جمع کشمیر سے اور اس کے بعد کئی سیاسی لیڈران کو نظر بند رکھا گیا تھا لیکن اب ان کی دیرے دیرے رہائی کا عمل بھی شروع ہوا ہے جمع کشمیر میں سی بی آئی کی جانب سے چودہ مقامات پر چھاپے مار کاروائی کی گئی ہے ہتھیاروں کے دو لاکھ لائسنس دینے کے فرضی وارے کو لے کر سی بی آئی نے یہ چھاپے ماری کی ہے ہتھیاروں کے لیے فرضی لائسنس دے جانے کا پورا معاملہ ہے جس کو لے کر شینگر میں ہی نو جگہوں پر چھاپے ماری کی گئی ہے اور جمعو میں بھی پانچ جگہوں پر سی بی آئی نے چھاپا مارا ہے جانکاری کی مطابق گڑگاؤں اور نویڈا کے علاوہ جمعو کشمیر کے شینگر جمعو کپوارا بارمولا ادھمپور کشتوار شوپیان راجولی ڈوڑا اور پلواما میں چھاپے ماری کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ کشمیر کے سابق ڈی ڈی سی پر الزام ہے کہ وہ اپنے چہتے لوگوں کو آسانی سے ہتھیار رکھنے کا لائسنس جاری کر دیتے تھے اور اس کو لے کر سی بی آئی نے شینگر کے راجباغ ہم ہاما علاقے میں چھاپا مارا ہے ساتھی سابق ڈی ڈی سی اور ان کے رشتداروں سے بھی پوستاج کی ہے وہیں سیاسی لیڈران نے سی بی آئی کی چھاپے ماری کا خیر مقدم کیا ہے جو کام آج سے دس برس پہلے یا پندرہ برس پہلے اگر ہوا ہوتا تو آج یہ کسائی نہیں ہوتا جمہو کشمیر کے اندر اور اسی پر تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کرپشن کا ماملہ ہے یہ دیکھئے پچھلے کتنے سرکاریں یہاں بنی اور ان سرکاروں سے ٹھیک نہیں ہو پیا یہ چیزیں اور ان نے بلکہ کرپشن کو بوست کرنے کی کوشش کی اور زیادہ بڑھایا جمہو کشمیر میں جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہماری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ قدم اگر اس ٹائم پر یہاں کی جو لوکل سرکاریں تھی چاہے وہ کسی کی بھی سرکار رہی ہوگی انہوں نے ان ایجنسی کو سٹرانگ کیا ہوتا مجھے لگتا کہ ہماری پبلک جو پریشانی میں چل رہی ہے یہاں پر جو کرپشن کا معاملہ ہے چاہے ریونیو کو لے کر چاہے باقی چیز کو لے کر وہ شاید نہیں ہوتا ایک ڈر اور دہشت رہتی جو موکل سرکار میں اور کیونکہ وہ ڈر اور دہشت نہیں رہی اور اسی کا ریزلٹ ہے کہ آج جب یوٹی بننے کے بعد کیونکہ پاورس ڈیفرنڈ ایجنسیز کو ملی اس میں چاہے این آئی اے ہو چاہے آپ کا سی بی آئی ہو چاہے کوئی اور کیونکہ ان کو پاورس ملی ڈریکٹ پاورس ان کے پاس اس وقت کسی سے ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کوئی ارشت کرے یا نہ کرے اور آج کیونکہ سی بی آئی اس کے اوپر کام کر رہی ہے ورک آؤٹ کر رہی ہے اور یہ بہت بڑا گھٹالہ ہے جہاں تک ہم نے سنا گن لائسنس کو لے کر اور کتنا سارا ہے اور اس کو آکے دیکھنا پڑے گا اور ریزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے دیکھئے سی بی آئی نے صبح سے جو چھانپو باری شروع کی ہے ایک سال سے یہ سکنڈر جو چلتا تھا جو ریکٹ چل رہا تھا کہ نقلی گن لائسنس یہاں پروائیڈ کی جا رہی تھی ان لوگوں کو جو اس کے لئے الیجیبل نہیں تھے اور خاص کر جو آن سروس لوگ تھے ان کو انہوں نے گن کی لائسنس پیسوں کے عوض اور باری رقم وہ دیتے تھے اور وہ ایسی لائسنس میرے خیال میں ایک سال پہلے گورنمنٹ نے اس میں انویسگیشن شروع کر دی آج یہ بہت اچھا قدم ہے کہ سی بی آئی نے آج پندرہ جگہ میں پہ ریٹ ڈالی ہے لیکن اس کے لئے سب سے جو ضروری قدم ہے کہ وہ گن کس بیس پہ کس بیس پہ گن لائسنس ایشو کی گئی اور کن لوگوں کیوں کی گئی ہے اب یہ فاروک خان صاحب کا بھی نام آ رہا تھا اور وہ ان کا بھی اس سکنڈر میں پہلے ہی بہت چرچہ ہو چکی تھی اور ایسے اور بھی آفیسورس جن کو یہ گن لائسنس پروائیڈ کی گئی ہے جو ایک پرسیجر کے تحت گن لائسنس کس کو دینی ہے کس کو دی جاتی تھی ان کو بالائی تک رکھ کر انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو پیسو کے اوزی گن لائسنس عرم کی اب یہی توقع ہے اور یہی ہے کہ سی بی آئی ایک ایسی ایجنسی ہے جو اس کی تحت تک پہنچے گی اور اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی باہر نکل آئے گا لڈاک کے الڈی آر کے ماتھر آج دراس کے دورے پر پہنچے اس دوران انہوں نے دراس وار میموریل پہنچ کر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کی ان کے ساتھ لڈاک کے ایجی پی ستیش خاندرے جی ای سی آغا باس رزوی کارگل کے ایس ایس پی ڈاکٹر وینود کمار بھی موجود رہے الڈی ماتھر نے مقامی کاؤنسلرز پی ڈی پی بی ڈی سی چیئر پرسن کے ساتھ بھی ملاقات کی اور ان کی پریشانیاں سنی ادھر گاندربل میں بی جے پی کی جانب سے ایک پارٹی میٹ پروگرام کا احتمام کیا گیا اس دوران بی جے پی ورکرز کو بی جے پی کے زلہ صدر تاریت احمد نے خطاب بھی کیا پروگرام کے دوران علاقے کی لوگوں نے بی جے پی کی میمبرشپ بھی لی ہے ہم نے دیکھ لیا کہ کسی پارٹی نے ہمارے گاؤں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے ہمارے یہاں بہت سارے پرابلم ہیں روڈ کی پرابلم ہیں پانی کی پرابلم ہیں بجلی کی پرابلم ہیں اور یہاں اور بھی ترہ ترہ کے بہت سارے پرابلمز ہیں تو اس لیے ہم نے تاریخ صاحب کو آج یہاں بلایا ہے اور ہم نے اسی وجہ سے جوئن کیا ہے تاکہ اب ہم ہم نے تاریخ صاحب کو اس لیے لایا ہے تاکہ یہ ہمارے مسائلوں کو حل کرے حل کرنے کی کوشش کرے اور کرتا رہے گا یہاں پر بی جے پی جوئن کر رہے ہیں کہ ہمیں پچھلے سچ سالوں میں جو کہ سیاسی لیڑوں نے ددار پہنچایا ہے اس کے خاطر اس کے خاطر ہم نے یہ بی جے پی آج چنہ ہم نے جان لیا ہے ہم نے پہچان لیا ہے کہ بی جے پی کون سی پارٹی ہے کیا کر رہی ہے اس لیے ہم شوک سے آج بی جے پی جوئن کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو پچھلے سچ سالوں کے مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں حل ہو جائیں گے انسی پی یعنی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ وہ ہر انتخاب میں حصہ لے گی چاہے جمہو کشمیر کے لوگوں کی مفاد کے لیے کام کر سکے اور لوگوں کی پریشانیوں کو حل کیا جا سکے جمہو میں منقض ایک پریس کانفرنس میں پارٹی کے ریاستی صدر کمل گپتا نے کہا کہ جمہو کشمیر کی ترقی کے لیے پارٹی پوری کوشش کرے گی اس موقع پر کئی لوگ پارٹی میں شامل ہوئے چاہے جو پرگرام ہمارا ہے وہ ہے جائنی کا ہماری پارٹی کو بہت سارے یوت اور مچور لوگ بھی جائن کر رہے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی کے پرگرام نیشنل پرگرام جو ہیں اس پالسیز دے کے ایک سیکلور سائٹ اپ دیکھتے ہوئے ان سبھی لوگ اکرچت ہو رہے ہیں اور ہماری پارٹی میں بڑ چاڑ کے جائن کر رہے ہیں تو ہماری جو پارٹی ہے چاہے وہ سطح میں رہی یا بھار رہی انہوں نے مجدوروں کسانوں انپلانمنٹ یوت گریبی کے لیے سٹرگل کی اور آگے بھی وہ کرتے جا رہے ہیں جس کا یہ ریٹ ہوا کہ مہاراشترہ میں ہماری گورنمنٹ بنی جار گھنٹ میں اچھے ریٹ رہے اور باقی سٹیٹ میں جہاں پہ الیکشن ہو جا رہے ہیں انہیں جا رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا اچھا پردشنے گا اور ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہماری سٹیٹ میں جب بھی الیکشن ہوں گے اس میں سب ہی سیٹوں میں ہم لوگ الیکشن لڑیں گے اور سٹیٹ کی جو پرابلمز ہیں ان کو ہائیلیٹ کریں گے اور ان کو سالک کریں گے جمہو میں سٹیزنشپ امینڈمنٹ قانون کو لے کر لوگوں کو بیدار کرنے کے مقصد سے بی جے پی یوہ مورچہ کی جانب سے ایک ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی میں بی جے پی لیڈر یدویر سیٹھی بھی شرکت کرنے پہنچے ہوئے تھے اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہو یدویر سیٹھی نے کہا کہ کانگریس اور اپوزیشن جماعت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں شہریت ترمیمی قانون لوگوں کو شہریت دینے کے لیے ہیں لینے کے لیے نہیں جنہوں نے آج سچ مچ میں اس وطن کے سپاہی بن کے آج سڑکوں میں ترنگیں لے کے جس برکار سے وہ نکل رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا چتاون ہی دینا چاہتے ہیں کانگریس کو کہ یہ گندہ ناچ بند کرو مت مسلمانوں کو خراب کرو یہاں کے مسلم ہمارے راشتری وادی ہیں کیا ناغرگتہ ہم دے رہے ہیں یا چھین رہے ہیں سچ میں بولو سچا بیان دو راہول گاندی سے لے کا نیچے تک کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سمیدھان کے دائرے میں کیا وہ جو منورٹی والے ہیں جن کے ساتھ پچھلے ستر سالوں میں ریپ ہوئے جن کا کہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو محیتیوں کی دینڈ دے دیا گیا ہے کیا ان کے لیے یہاں پہ ناغرگتہ ہم نہیں دے سکتے پولٹی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے چیف انیمل ہزبینٹری آفیسر نے زلا کشتوار کے کئی گاؤں میں مناسب قیمت پر چوزے تقسیم کی اس دوران چیف انیمل ہزبینٹری آفیسر نے گاؤں والوں سے بات کی اور انہیں انیمل ہزبینٹری ڈپارٹمنٹ کی کئی سکیموں کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے لوگوں کو چکن پالنے اور بہتر منافع کمانے کے کئی طریقے سے بھی آگاہ کیا اکیس سے پچیس دن کے بعد ان کو سیل کیا جاتا ہے آفٹر ون مان تابطہ ایک مہینے کے بعد ان کو سیل کیا جاتا ہے اور اس کا یہ عدیش ہے کہ ہم جو گاؤں میں ان کی سوشو اکنامی ڈیورپمنٹ کے لئے اقتصادی روپ سے وہ انڈیپینڈنٹ بنے یہ ایک مشن ہے اور نیوٹریشنل مضاب اس کے لئے نیوٹریشنل وہ اپنے آپ میں سیلپ سبشنڈ بنے جو ان کی اقتصادی حالت ہے جس سے تھوڑا بہت ان کو پائدہ ملے اور گھر گھر پہنچے اور اس سے ان میں جو ایک تو انکم بھی انکریس ہو سکتی ہے اور نیوٹریشنل جو سیتیسپیکشن بھی ایک قسم کی مل سکتی ہے جمو کشمیر میں چلہی کلا کا قہر جاری ہے شدید سردی میں اہم سڑکوں پر برف جم جانے کے بعد لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بنی حال شینگر بارمولا ریل روٹ پر بھی تین سے چار فٹ برف جم چکے جسے کی ریل خدمات بھی متاثر ہیں برف میں ڈھکے بنی حال ریلوے سٹیشن پر سے برف ہٹانے کی تصویریں سامنے آئی ہیں ان تصویروں میں ساب دیکھا جا سکتا ہے کی کس طرح ریل انجن میں سنو کٹر مشینوں کے ذریعے برف سے ریلوے ٹریک ساف کے جانے کا کام چل رہا ہے آج صبح بنی حال کا ٹیمپریچر ایک ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا جمو میں بھی سردی سے لوگ بے حال ہیں سردی کے ساتھ ساتھ کوہرے نے بھی شہر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے کوہرے کی وجہ سے ویزیبیلٹی بھی کافی کم ہو گئی جس سے کی گاڑی چلانے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں دون تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ دون دا ہے کارتر اتر وارد میں تو سردی کا بہت زیادہ پر کوپ ہے تو اس میں سب سے زیادہ دکت ان لوگوں کو آ رہے ہیں جو ٹریک میں ہیں جو گاڑی آنے جان میں تو میں ایک ہی ڈوائز دینا چاہوں گا جن کو اپنے کوئی کام نہیں ہے کیل پہ کر کے وہ گر سے باہر نہ نکلیں گری رہیں اور کم سکم بائک پہ گر سے باہر نہ رہیں کیونکہ آج پاس تو کچھ دکھی نہیں رہا آج تھنڈ میرا نام بلکیت سنگرند آبا ہے میں جمہو سے رہنے والا ہوں آج تھنڈ بہت ہے آنے جانے میں بہت دکت ہو رہی ہے کورا بہت پڑا ہوا ہے جو کی آنے جانے میں بہت دکت ہے گرامین علاقوں میں تو گر سے باہر بھی نکلائی آ رہا کلگام میں بی جے پی کی جانب سے بجلی کٹوٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پیش آ رہی پریشانیوں کو لے کر پروٹسٹ کیا گیا پروٹسٹ کے لیے بی جے پی کے ورکرز منی سیکیٹریٹ پہنچے اور عام لوگوں کے ساتھ بجلی کٹوٹی کو لے کر انتظامیہ کے خلاف پروٹسٹ کیا اس دوران بی جے پی لیڈران کا کہنا تھا کہ ان کا پروٹسٹ سرکار کے خلاف نہیں ہے وہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف پروٹسٹ نہیں ہے جس طرح اپنی ماں سے کھانا مانگنا پڑتا ہے پھر اپنی ماں کھانا دیتی ہے اسی لئے گورنمنٹ ہماری ہے اور ہمیں مانگنا ان سے ضروری ہے تب تو وہ دیتے ہیں یہ خیال میں نہیں رکھنا کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف ہیں گورنمنٹ ہماری ہے اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں دیپارٹمنٹ پارٹنر کس ہو یا پوڑنٹ سپلے ہو ہارٹی کلچر ہو یا بلاگ دیپارلمنٹ ہو ستھان کی ویسے جو مشکلات یہاں آ رہے ہیں اس کے دے ہم نے پروٹسٹ کیا تاکہ ان کا یہ کٹویتی پاور کی رکھی گیا اس کو ٹھیک کیا جائے کام کیا جائے تاکہ ہمارے بچے ہمارے لوگ یہ مسئبت سے نکل جائیں اور ہمارے بچے تعلیم ہاں بی جائی پی کی طرف پہ ڈی سی آئی پسکولگام میں پروٹسٹ کیا گیا جو بجلی کٹو دی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں کے جو گریب آوام ہے وہ سفر کر رہے ہیں اس لیے پروٹسٹ کیا کہ ڈی سی صاحب کی نوٹس میں یہ لائیا ڈی سی صاحب ان سے پوچھیں گے کہ لوگوں کو فیصلی ملنی چاہیے لوگوں اس گورنمنٹ میں میں بھی لوگ پریشان ہے تو گورنمنٹ اوپر سے دعویٰ کر دی ہے کہ ہم گریبوں تک پہنچ جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے گریبوں کے لئے کام کریں گے اس لئے ہم نے آج ڈی سی آئی پس میں پروٹسٹ کیا بھاردی جندہ پارٹی کی طرف سے کہ اوپر سے پھینسیں آتے ہیں تو یہ گریبوں تک پہنچنے چاہیے جو بھی سکیم مرکز سے لانچ ہوتی ہے وہ گریبوں تک پہنچنے چاہیے بس خون جمع دینے والی سردی کے بیچ مشہور سیاہی مقام نئے سال پر سیاہوں کا استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں واضح کی سال سردی نے پورے شمالی ہندوستان میں ایک سو اٹھارہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے باوجود اس کے سیاہ کشمیر میں برفباری وادی کی خوبصورتی اور سردی کا لفت اٹھا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گلمرگ انتظامیاں اور محکمہ سیاہت کی جانب سے بھی تیاریاں کی جا چکی ہیں یہاں منانے والا ہے یہاں کا بہت اچھا ایڈونچرز بہت مستی لوگ بہت اچھے ہیں بہت اچھے سپورٹنگ لوگ ہیں ہمارے بھئیہ ساتھ میں ہمارا بہت سپورٹ کیا